بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم چکن تکا کی بہت ہی ٹیسٹی اور سپیریل ریسپی آپ سے شیئر کریں گے چکن تکا ایکچلی ترکیش ورز سے ڈرائب ہوا ہے جس کے معنی سمال پیسیز ہیں جبکہ ہمارے ملکوں میں چکن تکا کے تھوڑے سے بڑے پیسیز بسند کیے جاتے ہیں اس لئے ہم آج اس کو پورا اس کا پرفیکٹ طریقہ اور اس کی مسالے کی اصل بیس اور اس کو کوک کرنے کا سارا طریقہ آپ لوگوں سے شیئر کریں گے سو اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سو اس کی میری نٹیار کرنے کے لیے ایک لہسن کا گھٹھا لے کر اس کو چھل کر موٹا موٹا کاٹ لیا اور پانچ سبز میرے چیز کو بھی اس طرح سے موٹی موٹی کاٹ لیں گے اور دو ٹیور سپون سبز دنیا اور دو ٹیور سپون پودینے کے پتے ان کو دو کر کاٹ لیں گے اور یہ تین آلو بخائے لیے ہیں ان کا چھلکہ اتار کر اس کا اندر سے گدہ یعنی پلنپ نکال کر اس کو ہم باریک پیس لیں گے پیس تے وقت ہم نے اس میں پانی کو ایڈ نہیں کرنا اس کی میرینیٹ ہم نے وارٹری نہیں رکھنی بلکہ ہم نے سخت میرینیٹ اس کا دیار کرنا ہے اگر وارٹری میرینیٹ ہوئی تو وہ چکن کے پیسز پر ٹھہرے گی نہیں اب اس طرح سے پانی کے بغیر ہم نے اس کو باریک پیس لیا اب اس کو ہم نکال لیں گی فریش انگریڈینٹ کا فلیور چکن ٹھکا کی میرینیٹ میں بہت ہی سپیریئر سا یعنی یونیفائیڈ سا فلیور پیدا کریں گے اب اس کو ہم نکال لیں گے اور اس میں ہم ہاف کا دہی ایڈ کریں گے دہی بھی ہم نے سخت لینا ہے اس مسالے کی ایسل بیس دہی ہی وہ بھی دہی اس کو ٹینڈر کرنے میں بھی مدد دے گا اب اس میں ہم مسٹرڈ پیسٹ ایک ٹیبل سپون ایڈ کر رہے ہیں یہاں پر ہم ہلدی پورڈر کا یوز نہیں کر رہے کیونکہ ہلدی پورڈر کلر کنٹیمنیشن ہے اس کے ساتھ اس سپائیس کا فلیور دب جاتا ہے اب یہاں پر وزٹر ساچ کا میں نے ایک ٹیبل سپون ایڈ کر دیا اور ایک ٹیبل سپون ہم اس میں باربیکیو ساچ ایڈ کریں گے اور ایک ٹیبل سپون کٹاğı اور روست کیا ہوا دنیا پورڈر ایک ٹیبل سپون کڑی پورڈر اور دو ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچ ایڈ کریں گے یہاں پر ہم نے پیسی ہوئی لال مرچ کا بہت کم کونٹیٹی میں یوز کرنا ہے کیونکہ وہ جلدی کوئلوں پر جل جاتی ہے اس لئے اس میں ہم کٹی ہوئی مرچ کا زیادہ یوز کریں گے اور آدھا ٹی سپون اس میں ہم ایڈ کریں گے کواب چیننی کواب چیننی کا بہت زیادہ سٹرونگ فلیور ہوتا ہے اور یہ اس چکن تکہ کا کمپوننٹ انگریڈینٹ بھی ہے اس کو ایڈ کر دیں گے اور ایک ٹیبل سپون اس میں سفید نمک اور آدھا ٹیبل سپون کالا نمک اور دو ٹیبل سپون اس میں پیپریکا پورڈر ایڈ کر دیں گے اور آدھا ٹیبل سپون لال مرچ اور اس میں سٹرہ کیسٹ ڈال دیا آدھا ٹی سپون اور ایک ٹیبل سپون اس میں کچری پورڈر ایڈ کر دیں گے یعنی آم چور پورڈر اب اس کو تھوڑا سا میں نے چھان لیا اس میں آدھا ٹی سپون میں نے گرم مسالہ بھی ایڈ کر دیا تھا اب اس کو اچھی طرح سے چھان لیں گے یہ کچری پوڈر چکن کے میٹ کو ٹینڈر کرنے میں ہیلپ کرے گا اور اس میں زیرہ اور دنیا ہم نے روشٹ کر کے کوٹ کر ایڈ کرنا ہے ان تمام سپائسیز کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس میں میں نے ون پینچ زردہ یعنی سیفرن کلر بھی ایڈ کر دیا اب اس کو مکس کر کے ہم نے ٹین منٹ کے لیے اس کو ریسٹ دینی ہے تاکہ یہ مسالہ اچھی طرح سے فول جائے اس کو مکس کرتے وقت میں نے اس میں ایک ٹیبل سپون لیمن کا جوس بھی ایڈ کیا تھا یہ آلموسٹ چکن کے ہول لگ پیس میں نے ٹو ڈزن کے قریب لیے ہیں ان کو اچھی طرح سے سکن لیس کر کے واش کر لیا اس کے اندر سے فیٹ وغیرہ جو چربی تھی وہ نکال دی اب اس کو میں نے برائن کر لیا اور برائن کر کے اس کے اوپر آدھا کپ میں نے نیچرل ویننگر کو ایڈ کر دیا اور اس پر میں نے ورٹیکل کٹ لگا دیا یہاں سے گوشت کی پرت موٹی تھی وہاں پر ہم نے ڈیپ کٹ لگائے اور یہاں سے پتلی تھی وہاں ہم نے کم کٹ لگائے اس کو ہم نے زیادہ مقدار میں بھی کٹ نہیں لگانے اگر ہم نے زیادہ کٹ لگا دیئے تو جب ہم اس کو کوئلوں پر سیکھیں گے تو یہ چیو سا ہار سا ہو جائے گا مویسٹ نہیں رہے گا اب اچھے طرح سے رب کر کے تمام پیسیز پر ہم مسالہ اپلائی کر دیں گے اس کا فلیور میں چور کرنے کے لیے ہم اس کو اوہر نائٹ کے لیے فریج میں ریسٹ دیں گے تاکہ مسالہ اس کے اندر تک پینٹریٹ ہو جائے اور تمام سپائسیز کا ایرومہ نکل کر رہے اور اس کو ہم نے کلنگ فائل کے ساتھ کور کر کے فریج میں رکھنا ہے اس کو میرینیٹ کر کے کبھی بھی وہاں نہ رکھیں کیونکہ چکن کا سٹف بہت سوفٹ ہوتا ہے وہ جلدی خراب ہو جاتا ہے اور ہاں اگر آپ کے پاس کلنگ فائل نہیں ہے تو آپ اس کا لیڈ کور کر دیں اچھی طرح سے کہ ایر اس کے اندر نہ جائے اب تھوڑے سے میں نے سیسمی سیڈ کو سپرینکل کر دیا اب اس کو بارانگنٹھے کے لیے یا پھر اوہر نائٹ کے لیے ہم فریج میں ریسٹ دیں گے اوہر نائٹ کے بعد اب اس کو نکال کر سکیور پہ لگا دیں گے بھی فار کیر فولی ایسٹیز آپ نے سکیور پہ لگانا ہے اس طرح سے اوپر والی ہڈی سے اٹھا کر اس کو اندر تک پروتے ہوئے آگے والی ہڈی کے نیچے سے اس کو نکال دینا ہے تاکہ کوئلوں پر سیکھتے وقت یہ اندر سے ٹوٹے نا اب ایک سیخ پہ ہم دو پیسیز لگا دیں گے ہم نے اس کے زیادہ مقدار میں کٹ نہیں لگائے بس اس کے اس طرح کے اگریسیب سے کٹ ہیں جو کہ آسانی سے سکیور پہ لگ رہے ہیں اگر ہم زیادہ دادات میں اس کے کٹ لگا دیتے تو یہ سیخ پہ لگاتے وقت اس کا گوشت اندر سے کٹ جاتا یعنی کہ ٹوٹ جاتا اسی دوران دوسری طرف میں نے انگٹھی پر چالکور جنی کوئلوں کو ڈال کا جلنے کے لیے رہ دیا تاکہ کوئلے جلکار ان کی آنچ دیمی ہو جائے اور وہ ریڈ کلر کے ہو جائیں ہم نے جلتی ہوئی آگ پر چکن کے پیسیز کو کبھی نہیں سیکھنا ورنہ یہ پیسیز اندر سے کچھے رہ جائیں گے اور اوپر سے جل جائیں گے اور ان کا اس طرح کا گولڈن سا یعنی سپیشل سا کلر بھی نہیں نکلے گا اور ہلکی آنچ پر کو کرنے سے آپ اس کے میٹ کے اصل ٹیسٹ یعنی اس کے فلیور کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں اور اس بات کا بھی دیان رکھنا ہے کہ کوئلے کی پرت ایک سے ڈیڑھ انچ سے زیادہ نہ ہو اور جب اس پر مسالہ اچھی طرح سے پک جائے پھر ہم نے اس کی آئلنگ کرنی ہے اگر کچھے مسالے پر آئلنگ کر دیں گے تو وہ مسالہ اوپر سے اترنا شروع ہو جائے گا اس طرح سے اس کو ہلکی آنچ پر سیکھنے سے اس کے اندر یہ گولڈن سا سپیریئر سا کلر انہینس ہوا ہے اب اس کے اوپر آئلنگ ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے اور جو پیسز بک گئے اس کو روٹی کے پیسز کے ساتھ سیکھ پر رکھ کر اس کو اس طرح ایلمنیوم کی سکیٹل میں رکھ دیں گے اوپر لیمن کے سلائس کٹ کر رہ دیں گے اور اس کا لیڈ لگا دیں گے تاکہ اس کا سموکی سا فلیور ان پیسزز کے اندر جذب ہو جائے اس طرح سے کور کر کے رکھنے سے اس کا سموکی سا فلیور بھی برکرا رہے گا اور یہ توڑنے پر کتنے جوسی اور سوفٹ ہیں اور اوپر سے کتنے گریسپی ہیں سو آپ اس چکن تکا کو تیار کر کے اس کی بریانی بھی تیار کر سکتے ہیں یا پھر اس کو نان کے ساتھ یا رائتے کے ساتھ آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں ویٹیبر یو لائک جو بھی چیز آپ کو پسند ہو آپ اس کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو یہ چکن تکا کی ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوستوں میں شیئر کریں تھینک یو اللہ حافظ موسیقی موسیقی